ہلو فرنڈز ویلکم ٹو نیٹنگ چوٹر آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل الگ طرح کی ایک چیز ہے دیکھئے نی کیپ بنائیں گے آج ہم جو بڑے بزرگوں کے لئے ہم بنائیں گے جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے جن کو گھٹنوں میں زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے کسی پرابلم کی وجہ سے تو ان کے لئے ہم آج یہ بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ باورڈر پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے ستر پھندے میں نے اس میں ڈالے ہیں نورمل سائز ہے یہ اگر زیادہ ہیوی سائز ہے تو آپ اس میں پچھتر پھندے اسی پھندے پچاسی پھندے بھی آپ یہ ڈال سکتے ہیں ناپ کے حساب سے یہ جس کے لئے بھی بنا رہے ہیں آپ اس کے لئے ناپ سے بنائیں گے یہ میں نے دو سیدھے دو اُلٹے کا بورڈر کیا ہے دیکھئے جن کو بنایا آتی ہے ان کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے دو اُلٹے دو سیدھے کا بورڈر کیسے کیا ہے لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لئے میں یہ ایک بار کر کے بتا دیتی ہوں 70 سٹچز میں نے اس میں رکھے ہیں اس کے بعد میں نے یہ بورڈر کیسے کیا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے ایک اور یہ دو دو پندے ہم نے یہ سیدھے بھون لیے ایک دو پھر دھاگا پیچھے لیں گے ایک دو دھاگا آگے کریں گے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم یہ پہلی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دو پندے ہو گیا یہ لاسٹ میں ایک پھندہ بج گئے اب ہم اگلی سلائی پر آئیں گے تو آگلی سلائیپر آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ہماری یہ دو پندے سیدھے دیکھ رہے ہیں یہ والے ہمیں اولٹے دیکھ رہے ہیں یہ سا Leonardo یہ düло پھ مجھے آگے ہوگے ہم روجائے ہیں یہ ابرے ہوئے ہیں یہ اولٹے پندے ہیں اور جو یہ اندر کو دیکھ رہے ہیں وہ سیدھے پندے ہیں تو جو ابرے ہوئے فندے ہیں ادھر سے دکھ رہے ہیں وہ ان کو ہم اُلٹا بونیں گے دھاگا پیچھے لیں گے دو فندے سیدھے بونیں گے دھاگا آگے لے کے دو فندے اُلٹے بونیں گے دھاگا پیچھے کریں گے دو فندے سیدھے بونیں گے اسی طرح سے آپ کو یہ پورا بارڈر کمپلیٹ کرنا ہے بارڈر آپ چاہیں تو اپنے حساب سے تین انچ چار انچ پانچ انچ جتنا بھی آپ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ دکھیں یہ دکھنے لگ گیا ہے دو اُلٹے دو سیدھے اور آپ تو یہ ساف دکھے گا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے جو سیدھے دکھ رہے ہیں وہ سیدھے بوننے ہیں اور جو اُلٹے دکھ رہے ہیں وہ اُلٹے بوننے ہیں اور ہمیں دونوں سائٹ سے یہی ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں گے اس طریقے سے ہمیں یہ بارڈر بوننا ہے پورا اب ہم اس بارڈر کو ناپ کے دکھتے ہیں بارڈر ہے ہمارا قریب چار انچ چار انچ کا میں نے یہ بارڈر بنا لیا ہے اب میں بتاتی ہوں کہ آپ کو ناپ کیسے لینا ہے جس کسی کا بھی آپ بنا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ ناپ لیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کتنے پھندے لکھنے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اون دیکھیں گے کہ کس اون سے بنا رہے ہیں اسی اون سے آپ دس سے بارہ پھندے آپ ڈالیں گے اور اُلٹا اُلٹا بن لیں گے یا سیدھا سیدھا بن لیں گے یا سیدھے اُلٹے کی بنائی میں ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ناپ لیں گے کہ اس کی چوڑائی کتنی ہو رہی ہے اور جس پیر کے لیے بھی ہم بنا رہے ہیں اس پیر کی گولائی اس طریقے سے ناپیں گے ہم اور جتنے انچ آ رہا ہے اور جو ہمارا وہ بنا ہے اس سے ہم آئیڈیا لگا لیں گے کہ اگر ہمارے دس فندوں میں ایک انچ آ رہا ہے اور ہمیں دس انچ بنانا ہے تو ہمیں سو فندے چاہیے اگر ہمیں آٹھ انچ بنانا ہے تو ہمیں اسی پھندے چاہیے سات انچ بنانا ہے تو ہمیں ستر پھندے چاہیے اس طریقے سے اگر دس بارہ پھندوں میں ڈیڑھ انچ آ رہا ہے تو آپ اسی حساب سے اس کو اندازہ لگائیں گے اور اس طرح سے ناپ کے آپ یہ پھندے ڈال لیں گے یہ اتنا آگیا ہمارا اب ہم اس کی آگے کی بنائی کریں گے اب ہمیں بنانا ہے اس کا بیچ کا حصہ اوپر اور نیچے ہم اتنا ہی بارڈر اور سیم طریقے سے بنائیں گے لیکن ہم بیچ کا حصہ تھوڑا الگ طرح سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ پھندے الگ الگ کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تیس پھندے ہم نے یہ ادھر رکھنے ہیں یہاں ایک مارکر لگائیں گے اور ایک مارکر ہم یہاں لگائیں گے یہ دیکھیں گے آپ ہمارے تیس پھندے ادھر ہو گئے تیس پھندے ہمارے ادھر ہو گئے اور دس پھندے ہمارے بیچ میں آ گئے گے اب ہم یہ والے پھندے بنائیں گے پہلے تیس پھندے ہمیں بننے ہیں دو پھندے سیدھے دو پھندے اُلٹے جیسے کی ہم نیچے سے بارڈر بن رہے ہیں ویسے ہی بن لیں گے یہ ہو گیا ہمارے تیس پھندے اب ہم مارکر ادھر لے لیں گے اور جو ہمارے یہ بیچ کے پھندے ہیں انہیں ہم اُلٹا اُلٹا بنیں گے چاہے تو آپ ان کو سیدھا سیدھا بن لیں چاہے تو آپ ان کو اُلٹا اُلٹا بنیں جیسے آپ کمفوٹیبل ہو اگر سیدھا سیدھا بننے میں آپ کمفوٹیبل ہیں تو آپ دونوں سائٹ سے سیدھا سیدھا بن لیں تو آپ دونوں سائٹ سے اُلٹا اُلٹا بنیں گے دیکھیں یہ ہمارے دس پھندے ہم نے یہ اُلٹے اُلٹے بن لے اب اس کو ہم یہاں سے واپس کریں گے پہلا پھندہ ہم بینہ بونہ لے لیں گے اور یہ دس کے دس پھندے ہم ایسے ہی بون لیں گے یہاں سے اب ہم مار کر ہٹا دیں گے مار کر ہٹائیں گے اور تین پھندے اب ادھر سے بونیں گے یعنی اب ہمارے یہ تیرہ پھندے ہو جائیں گے ایک دو تین اور یہاں سے ہم واپس کر لیں گے پہلا پھندہ بینہ بونہ لیں گے اور بارہ پھندے بون لیں گے ہم یہ مار کر ہٹا دیں گے اور تین پھندے اب ادھر سے بونیں گے اب ہمارے یہ ہو جائیں گے پہلے ہمارے دس پھندے تھے ادھر آ کے تیرہ ہو گئے اب تین پھندے اور آئیں گے تو یہ ہو جائیں گے ہمارے سولہ پھندے یہ ہو گئے ہمارے سولہ پھندے پھر یہیں سے واپس کر لیں گے ہم انہیں بس یہ ہی ہمیں ریپیٹ کرتے جانا ہے کہ ہر بار ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہمیں تین تین پھندے ایکسٹرا کرتے جانے ہیں اب یہ جو ہمارے اُلٹے پھندے ہیں یہ ہم سارے بون لیں گے یہ یہاں تک ہم نے بون لیے اب ہم یہ جو ادھر کے پھندے ہیں ان میں سے تین پھندے اور اس میں بون لیں گے اور پھر وہیں سے ہم اس کو واپس کر دیں گے پھر تین پھندے ادھر سے بونیں گے یہ پھندے بوننے ہیں ہمیں یہ یہاں کے سارے پھندے ختم ہونے تک ہم اسی طرح سے بنیں گے سارے پھندے جب تک ہمارے یہ اُلٹے اُلٹے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر پورے پھندے بنیں گے دیکھیں یہ ہو گئے یہاں سے یہ دیکھیں دس سے شروع ہوکے اب یہ ایکسٹرہ تین پھندے ادھر سے تین پھندے ادھر سے ایکسٹرہ ہوتے جائیں گے یہاں تک ہم نے بن لیا اب اس میں سے یہاں سے تین پھندے بنیں گے اور پھر یہاں سے واپس کر لیں گے جب ہم یہاں تک آ جائیں گے تو پھر یہ تین پھندے ادھر سے لیں گے اسی طرح سے ہم یہ ایکسٹرہ کرتے جائیں گے یہ جب تک کہ سارے پھندے ایک جیسے ہی ہو جائیں یہ بارڈر کے پھندے ختم ہو جائیں گے یہ سارے پھندے الٹے الٹے رہ جائیں گے کیونکہ ہم بارڈر کے پھندے ادھر لیتے جا رہے ہیں ہر بار تین تین پھندے یہ دیکھیں گے اب ہم نے اس طریقے سے یہ بن لیا ہے اب ہمارے تین پھندے ادھر باقی ہیں اور تین پھندے ہمارے ادھر باقی ہیں اس طرح سے تین تین پھندے ایکسٹرہ کرتے ہوئے اب ہمارے یہ سارے پھندے اُٹھے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہ تین پھندے بچے ہیں اب ہم انہیں بھی پورا بُن لیں گے اب ہمارے تین پھندے یہاں باقی ہیں ان کو بھی اب ہم یہ والی سلائے پوری کمپلیٹ کریں گے اس میں کوئی بھی بھندہ چھوٹے گا نہیں یہ دیکھئے یہ اب ہمارے یہاں پر جو تین پھندے بچے ہیں یہ والی سلائے ہم نے کمپلیٹ کر لی یہ بھی تین پھندے ہم بھون لیں گے اب ہمارے یہ سارے پھندے اُٹھے ہو چکے ہیں دیکھئے اس کی شیپ اس طریقے کیا گئی بیچ میں سے یہ اُٹھے گا اس طرح سے اب ہماری یہ پوری سلائے اُٹھے ہو گئی اب ہمیں یہاں کرنی ہے چھے یا آٹھ سلائے پوری اُٹھے اُٹھے بھونیں گے ہم دونوں سائیڈ سے اور اس میں کوئی بھی پھندہ ہم چھوڑیں گے نہیں پورے پھندے ہمیں بھوننے ہیں چھے سلائے کریں گے یا آٹھ سلائے کریں گے اپنے سائیز کے حساب سے ایک دو سلائے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بھی پھندہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے ان چھے سلائے میں میں یہ چھے سلائے پوری کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا دکھے گا کہ پھر ہم اسی طریقے سے پھندے اس کے کم کریں گے جیسے کہ ابھی ہم نے یہ تین تین پھندے بڑھائے تھے اور تین تین پھندے ہم اس کے بعد کم کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ چھے سلائے سارے بھندوں کی بھنیں گے دیکھیں اس کی ہم نے یہ سارے بھندوں کی یہاں سے لے کے یہاں تک بھنتے ہوئے چھے سلائے کمپلیٹ کر لی اب میں یہ ساتھویں سلائے پر ہوں ساتھویں سلائے ہم لے کر جائیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے یہ بھندے دس بھندے سے شروع کر کے اور تین دین بھندے دونوں سائیڈ سے لیتے ہوئے last تک بنیں اب ہم ان کو last سے شروع کریں گے اور ہر بار 3-3 پندے چھوڑتے جائیں گے 10 پندے رہنے تک بیچ میں جب تک 10 پندے بیچ میں رہیں گے تب تک ہمیں ہر سلائی میں 3 پندے چھوڑنے ہیں یہ ہمارے 3 پندے رہ گئے یہاں سے واپس کریں گے اور یہ پندے ہم last تک بن لیں گے last میں ہم 3 پندے یہاں پر چھوڑیں گے یہاں سے واپس کریں گے ہم اس سلائی کو اس سلائی ہم complete کر لیتے ہیں پہلے یہ دیکھئے یہ اب ہم نے سلائی complete کر لی ہے یہاں تک اب یہاں سے بھی ہم 3 پندے چھوڑیں گے یہ 3 پندے رہ گئے یہاں سے گھومائیں گے اور پھر بنیں گے یہ سلائی کریں گے ہم یہاں ہم نے ابھی 3 پندے چھوڑے تھے اب ہم یہ 6 پندے چھوڑیں گے اور یہاں سے ہم یہ واپس کریں گے یہ دیکھے یہ اب ہم نے یہ سلائی complete کر لی یہاں پر ہم نے 3 پندے چھوڑے تھے اب ہم یہاں 6 پندے چھوڑیں گے 3 یہ پچھلی بار چھوڑے 3 اب کے چھوڑیں گے اس طرح سے ابھی ہم نے یہاں پر 3 چھوڑے ہیں یہاں پر بھی اس بار 6 ہو جائیں گے پھر 9 ہو جائیں گے اس طرح سے ہر بار ہمیں 3 پندے ایکسٹرا ادھر سے چھوڑنے ہیں اور یہ ہمیں تب تک کرنا ہے جب تک ہمارے بیچ میں 10 پندے نہ رہ جائیں جیسے کہ ہم نے 10 پندوں سے شروع کیا تھا 10 پندوں پر ہی ہمیں اینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ہر بار 3 3 پندے 3 3 پندے چھوڑتے ہوئے جانے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہاں 3 3 پندے چھوڑتے ہوئے ہر جگہ ہم نے یہ 3 3 پندے چھوڑے اب ہمارے لاسٹ میں ابھی ہمارے 16 پندے ہیں 3 پندے اب یہ والے بھی چھوڑ دیں گے تو اب یہ ہو گا ہمارے 13 پندے 13 میں سے 3 ادھر چھوڑ دیں گے تو ہمیں یہ 10 بچ جائیں گے بیچ میں کہ 4 5 6 7 8 9 10 10 بچ گئے اب یہ 3 بھی ہم نے چھوڑ دی اب ہم یہاں سے واپس کریں گے ان کو یہ جیسا ہمارا یہاں سے شروع ہوا تھا اسی طریقے کا اب ہمارا یہ شروع ہوگا اب ہمیں یہ بورڈر بنانا ہے پہلے ہم یہ 10 پندے ایسے ہی بن لیں گے 4 5 6 7 8 9 10 10 پندے بن لیں گے اب ہمیں یہ باقی کے پندے بننے ہیں 2 پندے سیدھے 2 پندے اُلٹے یہاں لے کر جائیں گے ہم 2 پندے سیدھے بنیں گے پھر 2 پندے اُلٹے بنیں گے 2 پندے سیدھے بنیں گے اس طرح سے ہم یہ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے دکھیں گے دکھیں گے دو پندے سیدھے 2 پندے بنتے úے یہ سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب ہمTu ہمارے اس طرح پھر ڈٹے اُلٹے سلائی کرے 2 پندے سیدھے دو پندے اُلٹے کی دکھیں گے جو پندے ہمانے سیدھے دکھ shampoo وہ سیدھے بنیں گے اور جو اُلٹھے دکھ رہے ہیں وہ ہم اُلٹے بنیں گے یہ ہم نے اُلٹے بن لیے دو پندے پھر دو پندے سیدھے بس دو سلائی کی بات ہوتی ہے اس کے بعد تو ہمیں یہ دکھنے لگتے ہیں کہ ہمیں کہاں سیدھا اور کہاں اُلٹا بننا ہے کہ یہ ہمیں سیدھے دکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں اُلٹے دکھ رہے ہیں دو پندے سیدھے دو پندے اُلٹے کرتے ہوئے یہ سلائی ہم complete کر لیں گے end تک ہمیں یہ اسی تیلکے سے بننا ہے یہ دکھئے گے ہم نے دو فندے سیدھے دو فندے الٹے بنتے ہوئے یہ سلائی complete کر لی اب ہم end پر ہیں اس کے اب یہاں سے ہمیں یہ دکھیں گے یہ جو ہمیں الٹے دکھ رہے ہیں وہ ہم الٹے بنیں گے اور جو سیدھے دکھ رہے ہیں وہ سیدھے بنیں گے اب ہمیں پورے پھندے بننے ہیں کوئی بھی پھندہ چھوڑنا نہیں ہے اس میں اور پورے پھندے کا بارڈر بنانا ہے ہمیں ایسا ہی اتنا ہی بڑا ہم یہ بارڈر بنائیں گے جتنا بڑا ہم نے ادھر بنایا ہے ادھر ہم نے دو پھندے سیدھے دو پھندے اُلٹے لیے ہیں تو یہاں بھی ہمیں وہی کرنا ہے دو پھندے سیدھے دو پھندے اُلٹے لینے ہیں اور اس طرح سے ہم یہ بارڈر کمپلیٹ کریں گے بس اسی طریقے سے ہمیں بنتے جانا ہے اور ایک چیز یہ دیکھیں یہاں پر میں نے 70 سٹچز اس میں ڈالے ہیں لیکن کسی کسی کا پیر ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنے کے نیچے کی سائیڈ سے آپ کا پیر پتلا ہے اور گھٹنے کی سائیڈ کے اوپر کی طرف سے زیادہ ہے بھی ہے تو آپ یہاں پر یہ پھندے کچھ پھندے چار پھندے چھ پھندے یارٹ پھندے اپنے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں جب یہ آپ بورڈر کی پہلی سائی کر رہے ہوں تو پہلی ہی سائی میں آپ کچھ پھندے یہاں بڑھا سکتے ہیں تو ہمارا یہ نیچے کا پارٹ ہو جائے گا وہ اوپر کا پارٹ ہو جائے گا میں نے اس میں کوئی بھی پھندہ گھٹایا بڑھایا نہیں ہے میں نے 70 پھندے میرے نیچے سے ہیں تو وہ لاسٹ تک 70 ہی ہیں لیکن اگر کسی کا پیر اوپر کی طرف سے زیادہ ہے بھی ہے تو آپ یہاں کچھ پھندے بڑھا سکتے ہیں اس طرح سے بنتے ہوئے ہم یہ بورڈر کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں گے اب ہم نے اس طرح سے بورڈر بنا کے ادھر بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اتنا بورڈر ہم نے یہ ادھر بنایا تھا بیچ کا حصہ بننے کے بعد یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو ہم اسی کی برابر بنائیں گے بلکل یہاں سے یہ بلکل اکدم ادھر سے پکڑتے ہوئے بلکل برابر آ گیا ہے یہ اب ہم یہ پھندے کر دیں گے بند اس کے اوپر سے اتار دیں گے یہ ایک پھندہ سیدھا ایک اُلٹہ بنتے ہوئے ہم یہ یا جیسے بھی آپ بند کرنا چاہیں ویسے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم یہ سارے بندے بند کر لیں گے یہ دکھیں یہ آئے گا بہت زیادہ ہم اس کو ٹائٹ نہیں کریں گے ہلکا سا لوز ہی رکھیں گے تاکہ یہ پہننے میں آسانی رہے اور اس طرح سے بند کریں گے اگر آپ تو یہ ٹائٹ نہیں ہوگا بلکل بھی ہلکا سا لوز کی طرف ہی ہم اسے رکھیں گے بہت زیادہ لوز بھی نہیں کریں گے اور نہ اس کی فینشنگ خراب ہو جائے گی یہ ہم پورے بندے بند کر لیتا ہے یہ دکھیں یہ اس طرح سے ہم نے سارے بندے ہلکے سے ڈھیلے لیتے ہوئے یہ بند کر دیا ہے یہ کر دیا ہم نے بندہ بند اب ہم کریں گے اس کی سیلائی یہ دیکھیں اس کی اس طرح کی شیپ آ جائے گی اب ہم اس کی سیلائی کر دیں گے سیلائی کے لیے ہم یہ والا دھاگا لے لیں گے اگر آپ کے پاس ادھر کی طرف دھاگا نہیں ہے تو آپ یہ والا دھاگا لمبا چھوڑ سکتے ہیں یا الگ سے بھی لے سکتے ہیں سوئی سے دھاگا اور ہم اس کی سیلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ لی ایسے کافی کھل جائے گا اور یہ کافی اچھے سے آ جائے گا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے یا اون کا بھی فرق ہوتا ہے کسی اون میں کم سٹریچ ہوتا ہے یہ میں نے ریبٹ ایکسل سے بنا ہے اور دس نمبر کی سلائی سے بنا ہے اور اگر بائی چانس آپ کا یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے اگر ڈیلا ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا اندر سل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے پورا نہیں کھول سکتے ہم اس کو تو آپ کیا کریں گے یہاں سے سلائی کھول لیں گے پہلے کیونکہ سلنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹائٹ ہے یا لوس ہے اور اگر آپ کا یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے پھندے اٹھائیں گے جو آپ کو یہ چین دکھ رہی ہیں یہاں سے پھندے اٹھائیں گے اور اُلٹے اُلٹے کی چار یا چھے سلائی بن کے پھندے بند کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی سلائی کریں گے تو یہ آپ کا لوس ہو جائے گا ویسے تو اگر آپ جیسے کی میں نے شروع میں ناپ لینے کے لیے بتایا اگر اس طرح سے ناپ کے بنائیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ بنے گا لیکن کبھی کبھی اگر ٹائٹ ہو جاتا ہے یا جیسے آپ نے کسی اور کے لیے بنایا ہے اور اب آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تب ہی بھی آپ اس کو لوس کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سائٹ سے پھندے اٹھائیں گے چار سلائی چھے سلائی آٹھ سلائی جتنا بھی آپ کرنا چاہیں کر کے اور پھندے بند کر دیں گے ڈھیلے ڈھیلے بند کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کی سلائی کر دیں گے اسی طریقے سے یہ جو میں نے چین آتی ہے جو بینا بنا پھندہ لیتے ہیں ہم ایک شروع میں وہ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ یہ سلائی میں آسانی رہے اس طرح سے ایک ایک چین لیتے ہوئے ہم یہ اس کی سلائی کر دیں گے یہ سلائی ہم نے یہاں تک کر لینی ہے انڈ تک یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہاں سے یہاں تک یہ سلائی کر دی ہے ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ بلکل ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں